ایک آپ لوگوں کی امید تھی کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں گے پھر الیکشن میں جائیں گے ہمیں وقت ملے گا مگر نظر آیا کہ مہنگائی بڑھتی چلی گئی نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا وہ بھی نہیں آیا وہ سعودی عرب تو چلے گئے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ عمرہ کر کے واپس لندن چلے جائیں گے بجائے اس کی کہ پاکستان آئیں گے آلہ کہ پاکستان میں ان کے بھائی کی حکومت ہے تو اوگست میں ہو جائیں آج ہو جائیں یہ اکٹوبر میں ہو جائیں آپ کے حالات پر فرق کیا پ میں ہی خیال کہ میں سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو آپٹمیزم ہے وہ مسپلیسٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیچویشن جو ہے آخری جو چند آفتوں میں یا اپ ڈیڑھ دو مہینے میں یا آنے آنے والے جو غزر گئے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر سیچویشن جو ہے بیٹر ہو جائے گی کوئی ایسی جو ہے وہ انگزائیٹی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے فکر بند ہم ضرور ہیں لیکن کوئی ایسی انگزائیٹی والی بات نہیں ہے کہ باقی عوام کی عدالت جو ہے وہ ایٹی میٹ عدالت ہے اس زمین کے اوپر تو وہ ان کا جو بھی ورڈکٹ ہوا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا بگر کیسے ہوگی ایکانومی تو نہیں سمجھتی نظر آ رہی ہے نواز شریف صاحب واپس آتے نظر نہیں آ رہے تو صورتحل کیسے بہتر ہوگی ایک اور آثرا تھا مریم نواز صاحب اگر ترازو کے پلڑے برابر کریں اور وہ چاہتی تھی کہ جی پہلے انصاف اس کے بعد پہلے تصاف پھر اس کے بعد ہو گیا الیکشن انتخاب بگر وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ ایسا نہیں ہوا جس کی آپ لوگ توقع کرتے تھے یا آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آج الیکشن ہو یا اکٹوبر میں ہو اور آپ کے فیور میں بات جا رہی ہو میں اگر آپ کچھ دیر انتظار کر لیں انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے آئی ایم ایف کا ارینجمنٹ فائنلائز ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے سکون کے ساتھ جو ہے جو بھی ہم اکنومک رفارمز کرنا چاہیں گے اس کا ایک ڈائریک ریزر جو ہے پبلک اپینین بھی پڑے گا بجٹ آ رہا ہے بجٹ ہم دیں گے اس میں ہم دیفنیٹی ایک ریلیف دینے کی پوش کریں گے دو الیکشن کا بجٹ ہوگا یہ سارے فیکٹرز جو ہے ابھی آنے ہیں اس لیے آج جو ہے اپریل کے میڈل میں بیٹھ کے ہم کو کنکلوجن نہ نکالیں میرا خیال ہے we can talk about it maybe two months or three months later خیر کریں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس الیکشن جو الیکشن کے جس کی آپ اور میں بات کر رہے ہیں ساری ملک بات کر رہے ہیں سارے ادارے بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ اگر مجھے two third majority نہ ملی تو میں الیکشن کے رضا نہیں کروں گا تسلیم کروں گا میں simple majority میرے پاس ہو گئی میں پھر الیکشن کروا دوں گا میں پھر تسیمبلی توڑ دوں گا تو یہ ایک شخص کی خواہش کے اوپر جو ہے اگر آپ نے سارا جو ہے ملک جو ہے وہ سارا ساری قوم جو ہے سپن میں آئی ہوئی ہے یہ possible نہیں ہے اس کی جو بھی cost ہو we have to stop this madness جانی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اتحادیوں کے جلاس میں حالکہ بہت زیادہ کہا گیا کہ مذاکرات ہو بہت آپ ابھی بھی حام ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے اور مذاکرات کر کے کوئی حل نکال آ جائے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بندہ یہ شخص کا یہ بات کہہ رہا ہے اور جو بندہ بار بار خیر ہے اب تو این ار او خود بھی مانگ رہے ہیں ان کے باریوں کے ان کے پلوز ساتھی جو ہے ان کا ہے کہ عمران خان کے ساتھ مقدمے جو ہے ان کے مذاکرات کے لیے شرط ہے کہ پہلے ان کے خلاف مقدمے ساریت ختم کیے لیا یہ آپ نے بھی پڑا ہوگا میں نے بھی پڑا ہے بیان جو ہے میڈیا بھی آیا ہوا ہے سراج علاق صاحب نے اس کی تردید کیا کہ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی تھی مگر میڈیا پر یا خبر نے ضرور چلی سراج علاق صاحب نے اس بات کی تردید کی دیکھیں سراج علاق چلیں میں اس پہ کمنڈ نہیں کرتا لیکن میں ایک پھر آپ کی اس پہ بات پہ آتا ہوں کہ دیکھیں مذاکرات کی جو خواہش کرنا ایک بڑی بڑی ہیلڈی بات ہے پولٹکس میں پولٹکس میں جو ہے ساری باتیں ہوتی مذاکرات سے لیکن مذاکرات کا ایک فریم ورک یا اس کا ایک ایجنڈا جو ہے یا اس کے جو مقاصل جو ہے وہ پہلے ڈیفائن ہو جائیں بجائے اس کو پیس مل کے جی ابھی تو صرف ہم الیکشن کے مطلق مذاکرات کرنا ہے میں اس کے عامی نہیں ہوں میں اپنی پارٹی کا اپنی نہیں دے رہا لیکن یہ جو ہے کہ آپ پیس مل یہ اس طرح کے مذاکرات تو ماظرین بہت ہوئے ہیں اور ان کا کیا ریزلٹ نکلے ہیں مگر آپ لوگ آئے تھے ووٹ کی عزت دو اور سارے نعرے لگا کے مگر اب تو کل وزیر قانون صاحب نے بتایا کہ اکٹوبر تک بھی جنرل باجوا کے کہنے پر عدالت کے جج کے حوالے سے آپ لوگ رکاوٹیں ہٹا رہے تھے چیف جسیس کی بات مان رہے تھے نومبر میں انہیں جانا تھا اس سے پہلے وہ توسی مانگ رہے تھے یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے آپ لوگ تو سارے کام خود یہ کر رہے تھے نہیں بلکل آپ درست کر رہے ہیں میں آپ کی بات انڈورس کرتا ہوں کہ یہ سارے واقعات جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ہوئے ہیں اور ان واقعات کی وجہ جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے بالکل نشان دے کر کے میری مزد کی ہے کہ ان واقعات کی جو یہ واقعات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑنی ہے پسپائی آئینی پسپائی ہوگی کہ واپس اپنی حدود میں جائیں پر اپنے حدود میں رہ کے اس ملک کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے اپنا کردار ادا کریں بجائے اس کے کہ میں میں عدلیہ میں مداخلت کروں عدلیہ پارلیمنٹ میں مداخلت کریں پارلیمنٹ جو ہے وہ اسٹیبیشمنٹ میں مداخلت کریں اسٹیبیشمنٹ الیکشن میں مداخلت کریں یہ یہ نہیں ہوگا یا میڈیا جو ہے اپنے مفادات کا تحفظ کریں بگ بزنس جو ہے وہ ہر پورٹ ٹیل کے ساتھ جو ہے چمٹ جائیں اور وہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں نو وی ہاف تو تینک کولیکٹیولی تینک کہ یہ اس ملک کا بننا کیا ہے اس ملک کی اگزسٹنس کو ہم نے گارنٹی کرنا ہے انڈرائٹ کرنا ہے تو خدا کے لیے یہ دروازے کھٹکٹائے جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے یہ نہیں ہوگا مگر آپ کے اپنے علم میں ہے کہ جنرل باجوہ نے چیف جسس سے متعلق کیا گارنٹی دی تھی کہ اگر یہ نومنیشن ہو جائے تو کیا تھا وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ مینڈ یور فینسز ان دو جسس کو جو ہے نا آپ جو ہے گیون کر جائیں چیس جسس آپ کو جو ہے ان کو ابلائج کر دیں کیونکہ وہ دو جسس کو لانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر تو ہی سٹیپ پہ ہم نے ہی کریئیٹڈ سپیس اور روم فور جوڈیشری کہ اس میں دو ججز ایسے انڈکٹ ہو جائیں جو نارمل پروسس میں جو ہے ہو سکتا بلاک ہو جائے تو یہ کہا گیا تھا پھر ہوسٹیلٹی کم ہو جائے گی ادھر سے بھی ہوسٹائل رویہ نہیں ہوگا جی بلکل یہ ایک قسم کا سویٹنر تھا ہمارے اور اگلیہ کے تعلقات کے لیے مگر وہ پھر بیک فائر ہی کیا فائدہ نہیں ہوا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کی قیمت بڑا مہنگا پڑا میں قیمت ادا کرتے ہیں یعنی وہ کیا کہتے ہیں سو پیاز بھی کھائے اور ساتھ میں ڈیٹیل میں نہیں گنا چاہتا ڈیٹیلو